ہیلو دوستو ایک اور دلچسپ موضوع کے ساتھ حاضر ہوں ناظرین ترکی نے حالی میں اپنے جدید ترین زمین سے فضاء میں مار کرنے والے پہلے میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے اس میزائل کو جدید اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ یہ ان میزائل کی قسم میں سے ہے جو کہ نظر سے دور ریڈار کی رہنمائی میں اپنا شکار کرتے ہیں آج کل کی دنیا میں اپنی فضائی سہرت کی حفاظت سب سے بڑا چیلنج ہے دشمن کا پہلا حملہ اکثر فضاء سے ہی ہوتا ہے یہ ترکی کی راکٹ سین کمپنی کا تیار کرتا ہے جو کہ اور بھی بہت سے جدید سسٹمز پر کام کر رہی ہے اس میزائل کی دو قسمیں ہیں یہ پہلی کا نام حسار اے ہے اور دوسرے کا نام حسار او ہے حسار اے کی مار کرنے کی رینج پندرہ کلومیٹر ہے جبکہ حسار او کی پچیس کلومیٹر ہوگی یہ جو ابھی والا تجربہ ہے یہ حسار اے کا تھا بلا شبہ اس طرح کے میزائل خود بنانے سے ترکی ٹیکنالوجی کے لیے مغربی ملکوں پر کام انحسار کرے گا اور اس کو بڑی آسانی سے برامت بھی کر سکے گا کیونکہ یہ سسٹم نہ صرف جہاز بلکہ ڈرونز اور میزائلوں کے خلاف بھی کاریگر ہوگا ترکی نے دو ہزار دو سے اپنی دفاعی سنت میں اربون ڈالر کی سرمایہ کاری کی تھی حکومت میں ایسے ٹیکنالوجی پارک بنائے ہیں جس میں یہ سنت غیر سرکاری طور پر بھی ترقی کر سکے یعنی کہ پرائیویٹ انویسٹر بھی اس میں سرمایہ کاری کر سکے اس طرح پچھلے بیس اور خاص طور پر پچھلے دس سال کے حکومتی اقدامات کے نتائج آنا شروع ہو چکے ہیں اس میزائل کے ورٹیکل لانچ ہونے کی وجہ سے اس کو 360 ڈگری کسی بھی سمت میں داغا جا سکتا ہے جو کہ آج کل تمام جدید میزائل جو ہیں وہ اسی طرح بنایا جا رہے ہیں ترکی کے دوست ملکوں کو ترکی کے ساتھ مل کر جوائنٹ فنچرز یعنی مشترکہ منصوبوں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے جس میں پاکستان کے علاوہ ملیشیا، قطر اور آزربائیجان بھی ہو سکتے ہیں اس میزائل کو دوسرے میزائلوں سے جن کو شرلڈر فائر یعنی کندے پر رکھ کے فائر کیا جاتا ہے اس سے یہ میزائل اس طرح مختلف ہوتا ہے کہ کندے سے رکھ کے فائر کرنے والا میزائل عام طور پر ہیٹ سیکنگ ہوتا ہے یعنی کہ حدد کی طرف جاتا ہے جہاز کے جو انجن کی ہوتی ہے اور وہ ایک سادہ آپ کہہ لیں گائیڈر سسٹم ہوتا ہے جس کی رینج جو ہے وہ پانچ کلومیٹر سے عموما زیادہ نہیں ہوتی پانچ کلومیٹر سے جو نگاہ سے بھی آپ سے دور ہو جائے جہاز آپٹیکل ہی بھی آپ نہ دیکھ سکیں تو پھر ریڈار گائیڈنس کو یوز کیا جاتا ہے اور ریڈار گائیڈنس ظاہر ہے اس ہیٹ سیکنگ والی گائیڈنس جو کہ بہت سمپل ہوتی ہے اس سے یہ کمپلیکس چیز ہوتی ہے تو اس لیے اس کی پیچیدگی کی وجہ سے دنیا میں کم امالک جو ہیں وہ اس طرح کا یعنی کہ جو شولڈر فائر نہ ہو جو ریڈار گائیڈڈ ہو وہ میزائل جو ہے وہ کم ملک بنا رہے ہیں تو اگر کوئی ملک ایسا سسٹم بنانا شروع کر دے تو ظاہر ہے یہ اس چیز کی نشاندہ ہی ہے کہ وہ ٹیکنالوجیک طور پہ اس جگہ پہ پہنچ چکے ہیں کہ اب اس طرح کی جدید چیزیں بھی بنا سکیں اس سے آگے کوئی لیمٹ نہیں ہے آپ اس کی رینج بڑھاتے جائیں ظاہر ہے اسی رینج کے لیے پھر آپ کو اسی طرح کے ریڈار چاہیے ہوتے ہیں جو اس کو گائیڈ کر سکیں اور وہ بھی آپ ان کا سائز اور ان کا فنکشنلٹی بھی بڑھاتے جاتے ہیں ٹائم کے ساتھ بڑھا سکتے ہیں لیکن جو اس میں پہلا قدم ہے ایسا لگتا ہے کہ ترکی اس میں پہلا قدم رکھ چکا ہے آئندہ کسی اور انٹریسٹنگ موضوع کے ساتھ آپ کی حضرت میں حاضر ہوں گا اور لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور کومنٹس میں بھی لازمی بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگ رہی ہیں ویڈیوز اور آپ کیسی ویڈیوز چاہتے ہیں کون سے ایسے موضوع ہیں جن پہ آپ پسند کریں گے کہ ویڈیوز بنائی جائیں تو آئندہ کے لیے ٹیک گئر درہ درہ تم پہنی ب seen تو آئندے میں موسیقی